بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں بھی اس سے محفوظ رہا جا رہا ہے اور باقاعدہ مسلسل پیغامات آیت اللہ قابنائی کے و دیگر مراجع کرام کے پیغامات آ رہے ہیں ہمارے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے محفوظ رہنے کے لیے حتی لیمکان کوشش کریں گھر میں رہیں باہر نکلنے سے محفوظ رہیں کوئی ضروری کام ہو تب ہی ہم باہر نکلیں گھر میں رہیں تو اگر ہم عبادتیں خداوندی بھی کر سکتے ہیں گھر میں رہ کے یا مثال کے طور پر ہم بار بار اس کے حفاظت کے لیے جیسا کہ ہاتھ دھونے کے لیے جو ہے ڈاکٹر حضرات نے ہم کو بتایا ہے اگر مثال کے طور پر دوسری چیزیں جو ڈاکٹری لحاظ سے ہمارے پاس ملتی ہیں وہ نہ ملیں تو ہمارے پر ڈیٹ آل سابن ہے اس کام استعمال کریں یا مثال کے طور پر ہمارے پاس لائب بوئی سابن ہیں اس سے بار بار ہم ہاتھ دھویں ہاتھ ملانے سے ہم محفوظ رہیں کہ جہاں کی مثال کے طور پر ہم مصافیہ کرتے ہیں اس سے بھی اپنے کو دور رکھیں یا مثال کے طور پر ہم جب کسی سے گفتگو کریں تو کم از کم ایک میٹر کی دوری سے گفتگو کریں اس لیے کہ یہ محلق بیماری یہ بھی ہمارے گناہوں کا ایک شاید کفارہ ہے کہ جو ہمارے محلق ہمارے گرد گرد یہ محلق بیماری اور پینڈیمک بیماری اور جان لیوہ بیماری ہمارے نزدیک گھوم رہی ہے لہذا ضروری یہ ہے کہ ہاں تعلیمکان جب ضروری کام ہو تب ہم باہر نکلیں اور گھر میں ہم رہیں عباداتیں خدا بندی کریں تو عدعیہ پڑھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر ہی نکل ہی کے لئے ہر کام کر سکتے ہیں جیسا کہ حد یہ ہے کہ نماز کے لیے بھی علماء اکرام نے یعنی جماعت کے لیے منع کر دیا ہے کہ جماعت بھی نہ ہو گھر میں جہے نماز پڑھ گیا سکتی ہے عبادات کی جا سکتی ہے ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم حد تعلیمکان اس لئے اسلام نے ہر لمحہ ہر جگہ پر یہی ہم کو بتایا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بہت ہی اہم ضروری ہے تو بہرحال ہم تمام جہاں پر ہم جا رہے ہیں ہم اپنے اگر کوئی ضروری نہ ہو اپنے ہم ارادہ اپنا کینسل کریں اپنے گھر میں رہیں اور حد تعلیمکان جو ہاتھ ہم ملاتے ہیں مسافیہ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں اس سے بھی ہم جو ڈاکٹرز حضرات نے بتایا ہے اس طریقے سے ہم عمل کریں ضروری یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے کربلا ہیں یا زیارات کے لیے بھی جو ہم جاتے رہتے ہیں اس سے بھی ہم درا سا اگر اشتناب بڑھتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم گھر میں عبادت کر لیں گھر میں مولا کو یاد کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ جو ہے کہ ہر مرجے نہیں تقریبا تقریبا ابھی اعلانات آ رہے ہیں کہ اپنی جان کی حفاظت ہر ممکن ضروری یہ ہے کہ آپ گھر پہ رہیے حد یہ ہے کہ جیسا کہ کربلا مولا میں بھی روزے بند ہیں روزوں میں اس وقت تارا لگا دیا گیا ہے خانہ کعبہ جہاں لوگ تواف کیا کرتے تھے وہاں بھی اس وقت تواف بند ہے یا آپ ایران جرے جائیے ایران میں امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہو یا معصومہ کا روزہ ہو وہاں بھی جہاں سب احتیاط برتی جا رہی ہے بھیڑ بھار والے علاقوں میں جانے سے حد تعلیمکان آپ جو ہے اپنے کو محفوظ رکھیں یا دیکھ لیجئے مرنہ کلبجواز صاحب قبلہ نے جو امام جمعہ بھی اپنے لکھنوں شہر کے ہیں تو انہوں نے اس یعنی ابھی اعلان کر دیا ہے کہ دو جمعہ جو ہے تقریبا وہ جمعہ نہیں ہوگا وہ کی یہ کیوں اس لیے کہ اسلام نے ہر ممکن کوشش یہی بتایا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کیجئے آپ گھروں میں رہیے گھروں میں ہوادتیں کیجئے گھروں میں جو ہے آپ عدیہ پڑھئے گھروں میں مولا کو یاد کیجئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے کہ بھیڑھر والے عراقوں میں جانے کے بعد اپنے کو ہلاکت میں آپ ڈال لیں اپنے کو بیمار کر لیں حد تعلیمکان گورنمنٹ بھی بتا رہیے کہ آپ اپنے کو محفوظ رکھئے آپ گھروں میں بچوں کو بلکل تنبیہ کر دیجئے کہ باہر نہ نکلیں جیسا کہ سکول بند کر دیئے گئے ہیں تمام مول بند کر دیئے گئے ہیں حکومت نے ان کے اوپر پابندی لگا دیئے کہ مول میں بھی کوئی نہیں جائے گا سکول میں بھی کوئی نہیں جائے گا امتحان بھی بند کر دیئے گئے ہیں کہ جو اگزام ہونے والے ہیں اس پیڈٹ میں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اپنی حفاظت کریں اس لیے اور اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ حد تل امکان جیسا کہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی جان جا رہی ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ سور کا گوش نہیں کھائیں گے یا کتے کا گوش نہیں کھائیں گے جو نجسل آئین ہیں اور آپ آپ کو ڈاکٹر پر یقین بھی ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے جب تک آپ کے جان نہیں بچے گی تو اسلام نے کہا ہے کہ واجب ہے آپ کے اوپر کہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کی اوپر آپ عمل کریں تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو کورونا وارس جیسی بیماری ہمارے ارد گھوم رہی ہے اور یہ ضروری یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں یہ کجھے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھی ملانے سے ہو بھائی آپ کرسی پکڑیں گے تو کرسی پر بھی اس سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے گیٹ ہے گیٹ سے بھی ہو سکتا ہے یا مسائل قطر اوپر آپ ٹیکسی پر جا رہے ہیں ٹیکسی کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی برابر میں بیٹھا ہو یعنی آپ کے گفتگو کے بھاپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے لہٰذا اسی لیے آپ کے لیے آپ سے یہ اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں پوز رہیں کوئی ضروری ضروری کام ہو جب کوئی ضروری کام ہو تو آپ نکلیں نہ ورنہ گھروں میں رہیں مجلز ماتب کے لیے ہے کہ آپ مجلز گھر میں کریے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اسلام بار بار منع کر رہا ہے حکومت بار بار منع کر رہی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کی آپ آپ ضرور جائیے اور بلکہ مولا حسین صلی اللہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں اپنی جان کی حفاظت ہر ممکن ضروری ہے تو بہرحال ہماری آپ سے گزارش ہے اور مودبانہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جان کی اپنی حفاظت کیجئے اور اگر درگاہوں میں بھی جانا درگاہوں میں اگر جانا کوئی ضروری نہیں ہے تو آپ مولا کو سلام دھر سے کر لیجئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو کربلا میں جب جائیں گے تب ہی مولا کی زیارت پوری ہوگی یہاں سے آپ زیارت کیجئے مولانا قلب جواز صاحب راہ علم آپ کے لیے نماز جیسی عبادت جس کو یعنی اگر آپ ڈوب رہے ہوں اور وقت ازان ہو جائے تو آپ اسی بھی نیت باندھ لیئے اسی بھی نیت کر لیئے آپ فرادہ نیت نماز پڑھ گھر میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ جماعت کا سواب جواب لیں کہ جب آپ جان محفوظ رہے گی یعنی جماعت کا سواب لے سکیں گے بہرحال یہ بیماری جو کرونا وائرس کے نام سے ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے حتی لیمکان آپ جو ہے وہ اپنے کو محفوظ رکھئے اور جب آپ محفوظ رہیں گے تو واللہ ازاداری میں بھی اضافہ ہوگا عبادات میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے بچے محفوظ رہیں گے تو آگے بھی عبادات خدا بندی کریں گے ازاداری کو بھی محفوظ رکھیں گے اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کیا جو ہے خدا بند عالم کے قول پر عمل کریں گے کہ دیکھو یعنی اسلام کی تبلیغ کرو تو کیسے اسلام کی تبلیغ ہو پائے گی اور اسلام نے بھی بار بار میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے اسلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو لہذا ہم کو اس وقت چاہیے کہ یہ وقت بہت ہی خطرناک اور بہت ہی محلک اور بہت ہی جسے کہا جائے کہ یہ ہمارے عذاب شاید ہمارے اوپر عذاب ہو کہ جو ہم دنیا میں بدعمالی اپنی پھیلائے ہوئے ہیں وہ غیبتیں ہوں چاہے وہ حسد ہو چاہے وہ جلن ہو تو شاید اس کی سزا خدا اندہ اللہ مجھے دے رہا ہو بہرحال اس کے لیے اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو ہمارے ضروری ہے کہ ہم عبادت خدا وطنی گھر میں بیٹھ کے کریں اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں کہ بار بار ہاتھوں کو ساپ کرتے رہیں چاہے بچے ہوں چاہے آپ ہوں اور جو لکویٹ آتا ہے جو ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں ضروری ہے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين